سر جدو بندہ کوئی مشکلات ہوں دھنا پھر وہ دا توجہو دی رابہ لو جن دی میرے سر میرے دیکھ وقت آیا کہ میرے کاراں اللہ نے میرے بیٹا دیتا وہ میرا بیٹا تقریباً دو سال تین سال بعد میرے پاس چلے میرا بچہ گنگا بے رہ گیا میرے کسے بزرگ نے درسیا کہ تسینا شہید قرآن پاک دے ورکے کٹھے کریا کرو میں اگلے دن موٹر سیکل دے دو بیک بنے میں نکلنا شروع ہو گیا پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی اسلام علیکم جی حمزہ بیٹھ حاضر خدمت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی آج کی سٹوری میں جس کریکٹر سے میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں وہ اللہ کے جو گنے چنے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہیں محمد بوٹا صاحب میرے صاحب موجود ہیں اور پچھلے چھبیس سے ستائیس سال کے عرصہ سے یہ پورے لاہور کی گلیوں میں جاتے ہیں ایک ایک علاقے میں جاتے ہیں اور جو آپ کو سبز رنگ کے جو بوکسز دکھائی دیرے ہوتے ہیں مقدس و وراک والے اس میں سے جو قرآن پاک ہوتے ہیں اس کو جمع کرتے ہیں اور کسی محفوظ مقام پر جو ہے اس کو جا کے رکھتے ہیں ان کی کہانی کیا ہے یہ کام کا سلسلہ کیسے شروع ہوا انہی کی زبانی جانتے ہیں بوٹا صاحب اسلام علیکم کی آلچہ نے ماشاءاللہ چھبیس سال تو جڑا تو سیئے سلسلہ شروع کر رہے ہو مقدس وراک جمع کر رہے ہو گلی محلیاں چھو ایتا آغاز کیمیں ہویا کیمیں شروعات ہوئی سے سر جدو بندہ کوئی مشکلات چوندہ پھر وہ توجہ ہو دی رہبال ہو جاندی دنیا نا وہ دی رہبال ہوندی جدو ہوتے تو کوئی نہ کوئی سختی آندی ہر بندہ اپنے کما چوندہ میرے سر میرے دیکھ وقت آیا کہ میرے کارا اللہ نے میرے بیٹا دیتا وہ میرے بیٹا تقریبا دو سال تین سال بعد میرے پاس چلے میرے بچہ گونگا بے رہ گیا میں بڑا رویا میں ڈاکٹر کو لیا گیا ڈاکٹر نسر اللہ رانانو چیک کر رہایا انہا گیا بچی دے دماغ دے پتھے ڈیاد دے گیا سون بول نہیں ساکتا میں جناب پریشان دفتر آیا میں پی ٹی سی آل جاب کرنا سی ہوتے آئے میں ہوتے میں اپنے دوستانے میں نے کہا کہ جی تو سی کال کیوں نہیں آئے ڈیوٹی دے میں کیا مسئلہ سی میں رویا پھر میں نے کسی بزرگ نے دسیا کہ تسی نہ شہید قرآن پاک دے ورکے کٹھے کریا کرو میں کہ سب میں کتھوں کر آیا کہ بیٹا جی تو نکلیں گا تنو آپ پر سب کچھ مل جائے گیا میں اگلے دن موٹر سیکل دے دو بیک بنے میں نکلنا شروع ہو گیا میں کٹھے کرنا شروع کی تے آساسا میرے بچے دے زبان چلنے شروع ہو گی ہم یہ اب وہ کہنا شروع کر دیتا ہے آساسا میرا بچہ الحمدللہ قرآن پاک دی بدولت میرا بچہ آج ایسے وقت ایک کمپنی دے وچے لگا ہے ابریشم کمپنی ہے اوہ دے وچے ہیڈ ڈیزائنر ہے پنجاب یونیورسٹی تو میرے بیٹے نے بچہ جڑا بول سن نہیں سکتا سی ڈاکٹر نے کہا کہ الاج پوسیبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے گا جتو تن کسے نے بزرگ نے کہا کہ شہید قرآن پاک جمع کرنے دا سلسلہ شروع کرو تو بولن لگ گیا سر بولن لیا پہ ہم یہ بکین لیا پہ آساسا بچے نے اپنی تلیم شروع کر دیتی اوہ ایس ٹیم بچہ میرا پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس تو نے ایم فیل کیتا دو سال پہلے ابریشم کمپنی دے وچے لگیا جا ہیڈر لگا ہے جی الحمدللہ ان سندہ بھی ہے بولدہ بھی ہے سارے اے دیکھو تسی کہ اے قرآن پاک میں صبح اے منہ ملے آجے اے دیکھ رہی ہے تسی اے شید ہے گا جی اسی اے پیج جرے نے ایسی کمپیوٹر جی ڈانلوڈ کرنے نے ایسے کلر دے بیچ اے پیج جرے بلیک ان وائٹ آئے گا انہوں بلکل اسی نوہ بنا آکے جلد بندی کار دے نہیں ہے جتو جلد بندی ہو جائے نہیں پھر ایسا اللہ چاہ جائے گا اے لو کسے نوہ ڈونیٹ کر دے ہو یا کسے دارش پیج دے ہو کی کر اسی یہ لوگانو فیس بیل اللہ اے تقسیم کری دینے جتے سانو جدو فون آنڈا ہے اسی انہوں نے پیج دینے ہیں چاہے سارے کو داسل ہوئے ویل ہوئے اسی نمیے قرآن پاک بھی مدرسے آچار کی پیج دینے اپنے دوستان اتاوان نال فیملی دا کی ریاکشن ہے فیملی کوئی میاں بیوی کوئی بچے کوئی بیٹا بیٹی بھی سپورٹ کر دے نہیں ہن کہن دے نہیں کہ ابا جی ہن بڑا عرصہ ہو گیا چھ بیس تائیس سال در عرصہ ہو گیا ہن آرام شرام کرو کر نہیں سارے اس کام تو میری بیوی نہیں روک دی میرے بچے روک دے کہ جاتا کہ یہ آتے ہیں کام کریں کر دے رہے وہ اس و بعد بچے کریں گے بچے آنڈی ٹیوٹی لگے گی یہ کام نہیں چھڑنا نہیں یہ کام شردن اللہ ہے ابھی نہیں یہ کام انشاءاللہ جاتا ہے کہ میں یہ آتے ہیں دیکھو میں اپنی زندگی دے بیٹھے سوچ بھی نہیں ساکتا کہ میں کوئی قرآن مال تمیر کرنگا الحمدللہ میں کوئی قرآن مال تمیر کر لیا ہے اگر تانون کوئی مقدس ہوا راگ کوئی شہید قرآن پاک دینا چاہے انہ کوئی جا کے تسی ریسیف کر سکتے سار فیس بھی لیا کوئی کاس نہیں سار اگر میں نے بھی کلومیٹر تھی کہ لوگ انہوں نے حدیعہ دیے دا وہ فلان کا اردہ وہ نہیں اسی ایرہ بنا لگائی ہیں اللہ تعالیٰ ساڑا پاک کی زدریہ بنائے سار میں ایسی جگہ ہے کہ مقدس وراغ جدو سار اگر تانون کوئی کارڈ دے وہ با برکت انہوں نے انہوں نے عزت اور بات جان دیے سار دیتے سے احساب ہے کہ قرآن پاک ضعیف ہویا تو انہوں نے جا کے بعد ڈبیتے رکھا ہے زمین سے تھڑے بنے اٹھے رکھاوے خدا دے واسے اپنی آنا لیا نسلہ نو بچاؤ قرآن پاک دے حفاظت کرو جنہا ہو سکتا اگر تاڑے کوئی ٹائم ہے یا اپنے بچے نو کرو کہ گلی ملے چو نکلو قرآن پاک دے سبراہ کٹھے کرو جیدو انہوں نے کام کر رہے ہو زندگی جی کی تبدیلی آئی سار زندگی جی منہوں سار سکونی سکون ہے گا منہوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو نوازی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا میری آلاد نیک نکل آئی منہوں نے سب تو بڑا سکون ہے گا جیدو انہوں نے ایک ہوئے او دیا سے دنیا دے بھی جنت ہے تو آخرت بھی جنت ہے منہوں نے سکون ہے کہ میرے بچے میرے خدمتگار ہیں میری خدمت کر دینے اپنی ماں دی خدمت کر دینے اچھے روزگار تھے لگے شکر اللہ پاک دا اور یقین کریں کہ ہیرے ہوتے ہیں ایسے لوگز ہوتے ہیں انمال ہوتے ہیں اور یہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے یہ میں یا آپ یا اور کوئی نہیں کر سکتا یہ لاکھوں میں سے کچھ چند سو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا روزگار چھوڑ کے اپنے کام کار چھوڑ کے ہمیں ٹینشنے لگی ہوتی ہیں بوس نے کیا کہہ دیا فلان نے کیا کہہ دیا ہم نے گھر والوں کے لیے کیا کرنا ہے فیوچر پلیننگز کیا کرنی ہے لیکن وہ یہ سارا کچھ سائیڈ پر رکھ کے صبح اپنے کام کا آغاز ہی جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو اللہ کی نیک چیزیں ہیں جو مقدس اور آرک ہیں ان کو جمع کرتے ہیں یہ ڈبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں پہ کانچ کی ٹوٹی بھی چیزیں ان کے ہاتھوں پہ لگتی ہیں اس میں جو ہے زہریلے جانور بھی ہوتے ہیں یہ وہاں پہ ہاتھ ڈال کے مقدس اور آرک جمع کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کے گنے چونے لوگ ہوتے ہیں پوری ویڈیو میں کوشش بھی کریں گے کہ نیچے محمد بوٹا صاحب کی ڈیٹیلز اور نمبر بھی جو ہے وہ لکھا رہا ہوگا آپ لوگوں کو شعور رہا ہوگا آپ لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کے التجائے اگر آپ کی گھر میں کوئی مقدس ہوا راکھ ہوں کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں تو آپ بوٹا صاحب سے رابطہ کر کے ان تک پنچائیں یہ انشاءاللہ اپنا جو انہوں نے قرآن محل بنایا ہے یہ وہاں پہ آگے اس کو محفوظ کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال دیکھیں دیکھتے رہے ہیں پاکستان حبی ٹی وی اللہ حافظ فی امان اللہ